بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وعظم السازہ اکرام جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بارہ گز سے سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ ٹرانسفر کا راؤں شروع کرنے جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب نے یہی ٹرانسفر پولیسی بھی جاری کر دی ہے اس ٹرانسفر پولیسی کا جیدہ لینے کے لیے آج کی ویڈیو بنائے جا رہے ہیں کہ آیا کہ اس ٹرانسفر پولیسی کے اندر کون سے ایسے اہم اناثر ہیں جو سازہ اکرام کی ٹرانسفر پر اصل انداز ہوں گے آیا کہ ایس ٹی آر یا ٹی ایس آر جو ہے وہ ہوگا یا نہیں ہوگا ٹھیک ہے دکاوٹ بنے گا یا نہیں بنے گا گرین کٹیگریز ریڈ کٹیگریز یا اورنج کٹیگریز ٹیچر پولیسی ہیں ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے ان کا ٹرانسفر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ایک آرٹو ٹرانسفر کیا ہے اس دفعہ جو نئی چیز ایک آئی ہے کہ آرٹو ٹرانسفر ہو جائے گا بغیر اپلائی کی ہوئے بھی کچھ لوگوں کو کچھ احساس اکرام کا ٹرانسفر خودکار طریقے سے ہی پرحام دے دیا جائے گا جس کے وہ کون سے احساس اکرام ہوں گے وہ کس کٹیگریز سے بنوگ کریں گے اور میرٹ کس طرح سے کلکولیٹ کیا جائے گا یہ ساری چیزیں جو ہیں آج ہم سٹیپ بے سٹیپ اس پولیسی کا جائزہ لیں گے اس ساری چیزوں کے حوالے سے تو ہمارے ساتھ رہیں ہم دیکھتے ہیں کہ عام عام اور چیزہ 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 یہ اس پولیسی کے حوالے سے ہیں وہ کون کون سی ہیں جو اساز اکرام کے ٹرانسفر پر اسمداز ہوں گی جو چلے دیکھتے ہیں جنرل ٹرانسفر پوسٹنگ میں صرف یہی ہے سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ ایک سال کے اندر دو بار جو ہے وہ ٹرانسفر راؤنڈ شروع کرے گا ٹھیک ہے نا جی سمر وکیشن اور انٹر وکیشن یعنی گرمیوں اور سردیوں کو چھوٹے جو کے اندر ٹھیک ہے نا جی ایسے اساز اکرام جو انٹر ڈیسٹک ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں ان کو نو ابجیکشن سے اڈکیٹ نو انکوئری سے اڈکیٹ اور نو لیمان سے اڈکیٹ چاہیے ہوگا جب وہ ڈاکومنٹس ویریفائی کروائیں گے سی او کے آفیس میں ٹھیک ہے نا اس کے بعد جو ہے سٹوڈنٹ کی جو ریشو جو ہے یہ تو ختم نہیں ہو رہی ٹھیک ہے یہ ساتھ ساتھ رہے گی اس کو نہ ختم کیا گیا ہے نہ ختم کیا جائے گا یہ کانشٹ فیچر ہیں کہہ رہے ہیں کہ اس پلیسی کا حصہ ہے یہ ٹی ایس آر یا ایس ٹی ایر ختم نہیں کیا جائے گا تو لیکن ٹی ایس آر اور ایس ٹی ایر میں لیکن ٹی ایس آر اور ایس ٹی ایر کے اندر جو سازہ حسن انداز ہو رہے ہوں گے ان سے ان کے لیے کوئی تھوڑی بہت کنجیش نکالی گئی ہے کہ وہ کس طرح سے ٹرانسفر کروا سکتے ہیں جسٹ وہ آپ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو یہ چیز ہے تیچر ٹوکوئرمنٹ اندر سکول کیا ہے کیا فارمولہوں نے بنایا ہے کہ اگر پرائمری سکول کے اندر ایک سے لے کے اسیس تک سٹوننٹ ہوں گے تو میکسیمم تین سازہ چاہیے بس کم از کم دو اور زیادہ سے زیادہ تھی ہیں اور اس کے بعد جو ہر چالیس کے ساتھ چالیس سٹوننٹ کی قداد کے ساتھ جو ہے وہ ایک ٹیچر کا اضافہ ہے 81 سٹوننٹ سے 120 تک ہوں گے 120 تک ہوں گے تو 4 121 سے 160 ہوں گے تو 5 اس طرح 161 سے لے کر 200 تک ہوں گے تو 6 ہر چالیس سٹوننٹ کے اضافے کے ساتھ ایک ٹیچر کا اضافہ ہوگا اب یہ نوٹ بھی انہوں نے ساتھ میں دیا ہوئے ہیں the sys portal shall analyze the data str, psr, distance, length of the tenure of the teacher serving in the low str school and transferred a teacher having the longest tenure from low str school to the high str school the sys portal shall inform a teacher, transferred teacher as well as the head teacher concerned through email and sms the sys portal analyze خود سے ہی کرے گا کہ sts student future ratio teacher student ratio اور سازہ کا distance فاصلہ ان کی service یہ سارے چیزیں وہ analyze کرے گا اور اگر کسی سکول میں سازہ کرام سرپلس ہیں وہاں سے جو ہے وہ زیادہ distance والے teacher کو زیادہ جو ہے وہ عرصہ وہاں گزارنے والے teacher کو اٹھائے گا اور جو ہے وہ high str جہاں پہ teacher کام ہے اور student زیادہ ہیں وہاں پہ automatically foot car طریقے سے transfer کر دے گا اور اس کے لیے جو ہے وہ کیا کرے گا transfer کرنے کے بعد مطلقہ teacher اس کے head کو email اور sms کے لیے جو ہے وہ alert جاری کر دیا جائے گا کہ آپ کے اس teacher کا یا teacher کو کہ آپ کا transfer جو ہے وہ اس سکول سے اس فلاں سکول کے اندر کر دیا گیا ہے لہٰذا آپ اس ڈیٹ سے جو ہے وہ اس سکول میں جائننگ دیں ان سچ اس طرح elementary schools کے اندر ہیں جو must teacher ایک arabic جو ہے وہ چاہیے اگر تین section ہے six seven eight تین ہے section تین کلاسے ہیں اس میں لیے ایک arabic teacher drawing teacher computer teacher اور دو جو ہے وہ اس جنرل چاہیے اور ایک science چاہیے اور اسی طرح اگر چار section ہوتے ہیں تین کلاسوں کے اس کے لیے بھی وہی ہے ایک arabic ایک drawing ایک computer دو جو ہیں وہ arts اور دو ہی science کے چاہیے ہیں اگر پانچ section بن جاتے ہیں six seven eight کے تین کلاسوں کے پانچ section section بننے کی صورت میں جو ہے وہ arabic ایک drawing ایک computer ایک science تین arts کے تین اور science کے دو اگر تین کلاسوں کے چھے section بن جاتے ہیں تو پھر بھی وہ drawing arabic computer ایک ایک تین جو ہیں وہ general est ہوں گے اور تین science کی اسی طرح لیویل پہ بھی اگر 9th اور 10th کے دو section ہیں تو اس میں computer science کی teacher چاہیے arts کے دو science کے دو ssds اسی طرح جو ہیں یہ ssds کے لیے دو classوں کے تین section بنتے ہیں تو computer کا ایک ہی چاہیے arts کے تین science کے دو اگر چار section بنیں گے دو classes کے سائنس کے اگر دو classوں کے پانچ section ہیں تو چار arts تین سائنس اگر چھ سائنس بنیں گے ایک computer چار arts چار سائنس کی mutual transfer بھی ہو سکتے ہیں mutual transfer کے لیے کہ postal shall be allowed for the regular contractual teachers in the same scale cadres object to the condition that both applicants are in the same cadres discipline subject scale level so here mutual ہوگا تو آپ کو same cadres hoonan چاہیے same level hoonan چاہیے same MPS hoonan چاہیے same designation hoonan چاہیے پھری mutual ہوگا teacher of the arc cadres serving in the district shall apply on the CIS portal for mutual transfer the office of the CEO concern shall verify in writing mutual consent of the board teacher at the time of the verification of the documents you don't know teacher care who have consent and ki raya li jahe gie ke woh rata man dh all cadres applying for the inter district mutual transfer shall also fly CIS portal where inter district apply krena chaa rhen mutual to bhi CIS portal kre apply kre jahe gah so your concern ver verify kre consent ki raya teacher kre waq transfer kre kre wana chah to unko set kre no objection no inquiry certificate no demand certificate at the time of the verification this just jahe kre 16 or succumb wale teacher kre liye hi applicable newly recruited teacher cannot apply for mutual transfer within three years new teacher jahe tien sale ke in dher jahe so تو موچل کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے صرف hardship کا کوئی issue نہ ہو ان کے لیے یا compassionate ground ہو A teacher cannot apply for second mutual transfer within one year from his or previous mutual transfer Mutual transfer ہمیں ایک دفعہ کروا لیں گے دوبارہ کروانے کے لیے تام از کم ایک سال کا وقت ہونا چاہیے The provision of the mutual transfer posting shall be available to all teachers in every transfer grown and assist motor mutual transfer کے لیے فاصلتی جو ہے تمام teacher کے لیے ہر راؤنڈ کردر جو ہے available رہے گی In case of the inter-district mutual transfer teacher in the BS 16 and below shall be placed at the bottom of the seniority list maintained by the respective district in the respective gather اگر آپ greats 16 یا اس سے کام والے teacher ہوں گے mutual transfer کروا کر ایک دسترک سے کسی دوسری district میں جاتے ہیں تو وہ سنیورٹی list میں ساب سے نیچے آئیں گے bottom پہ آئیں گے چاہے ان کے سروس کو کتنا ہی عرصہ کیوں نہ گزر چکا ہوگا کس دسترکی جس میں جائیں گے وہاں جو سنیورٹی list ہوگی teacher کی اس سکیل کی اس کے ساب سے انڈ پہ ان کا نام آئے گا mutual transfer جو ہے وہ نیچے دیا گیا جو ہے مندرجہ's bill پہ apply نہیں ہوگیا any of the application has less than one year of the service at his or dead credit ایک سال سے کم service پہ آپ apply نہیں کر سکتے any of the applicant لیکن جو newly recruited ہے وہ تین سال wait کریں گے اور جو newly نہیں ہیں وہ کم ایک سال کا وقت آمیں چاہیے mutual transfer کروانے کے لئے any of the applicant has applied for the premature retirement جو کہ premature retirement کے لئے apply کر چکے ہیں وہ بھی نہیں کروا سکتا ہے LPR والے سازہ بھی نہیں کروا سکتے ہیں اگر کوئی پرموشن کا انتظار کر رہا ہے next scale کے اندر ہونے والی ہے بس list میں نام آ چکے ہیں تو وہ بھی نہیں کروا سکتے any of the applicant has been facing disciplinary or criminal proceeding disciplinary action یا بھی ان کا جو ہے وہ مجرمانہ کردار ہے تو وہ بھی جو ہے وہ mutual transfer نہیں کروا سکتے کہ کام از کم جو ہے وہ door teacher sis total پورٹل میں جو ہے وہ primary school میں رکھنے ہیں کام از کم door teacher ان door teacher میں سے اگر کوئی ایک transfer کروانا چاہے گا اس کو senior most over سے زیادہ عرصہ اس نے گزار لیا ہوگا senior most ہوگا تو وہ اپنا transfer جو ہے وہ easy لے کروا سکتا ہے لیکن sis portal نے دو teacher must رکھنے ہیں دو teacher sis portal پورٹل نے پریمری سکول کندر رکھنے ہیں minimum two پورٹل 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 دو پورٹل 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 زیادہ چاہیے ہوں گے تو پھر بھی یہ ایک کٹیگری ہے جس میں teacher چاہیے وہ ریڈ کٹیگری میں consider ہوگا اب یہ کیسے دیکھیں گے آپ سکول اپنی ریڈ کٹیگریز کو کس کا سکول ریڈ کٹیگریز میں ہے کس کا سکول اور دوسری کٹیگریز میں ہے ابھی ہم بتاتے ہیں آپ کو کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کون سا سکول میں کون سی کٹیگری جو ہے وہ ریڈ ہے کون سی کون سی جو ہے وہ اورنج ہے ریڈ میں وہ آئیں گے جہاں teacher چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آتی ہے اورنج کیٹیگریز اورنج کیٹیگریز اورنج کیٹیگریز at least one teacher surplus جس میں teacher surplus ہوں گے چاہیے ایک کو چاہیے زیادہ at least کم از کم ایک زیادہ سے زیادہ جتنے بھی surplus ہوں گے زیادہ ہوں گے سازہ کرم student کی ریشو کے لحاظ سے تو وہ آپ کو اورنج نظر آئے گا یعنی کہ اورنج والے خطرے میں ہوں گے اگر کسی دوسرے سکول میں ریڈ والے سکول سے کوئی teacher transfer کرواتا ہے یا گرین والے سکول سے کوئی teacher transfer کرواتا ہے تو اورنج والوں پر impact آئے گا اورنج والوں سکولوں سے teacher کو اٹھا کر ریڈ اور گرین والوں میں transfer کر دیا جائے گا automatically بغیر transfer اپلائی دیئے تو یہ چیز آپ نے دکھنی ہے ضرب ہو اس طرح تیسٹی کیٹیگری گرین کٹیگریز جس میں teacher اور student برابر برابر ہو جتنے اتنے teacher موجود ہیں جتنے چاہیے یہ ہے گرین کٹیگریز اب گرین اور ریڈ میں سے transfer کروانا ذرا مشکل ہو جائے گا گرین اور ریڈ میں سے transfer کروانا مشکل ہوگا ریڈ والوں کو چاہیے teacher گرین والوں کے پورے ہیں اب جو پورے ہیں وہ کام نہیں ہو سکتے وہ ریڈ میں نہیں جا سکتا گرین جو ریڈ ہے وہ تو آج ریڈ پہلے سے ریڈ ہے اس کو چاہیے اور پھر اور کام کیسے ہوں گے اب ریڈ اور گرین میں سے صرف اس دفعہ انہوں نے تھوڑی سی relaxation دی ہے کہ آپ transfer کروا سکتے ہیں کیسے teacher will always be allowed to transfer out from orange school orange school سے جب teacher جس کٹیگر چاہے گا transfer کروا سکتا ہے لیکن جب round open ہوں گے تو teacher will always be allowed to transfer into the red school اب جو teacher red school میں جا سکتے ہیں transfer کروا کے جا سکتے ہیں orange سے out ہو سکتے ہیں دوسرے سکول میں جا سکتے ہیں red میں آ سکتے ہیں teacher will never be allowed to transfer into orange or the green school ٹھیک ہے نا جی کوئی بھی teacher جو ہے وہ orange school میں نہیں جا سکتا کیونکہ اس سے وہاں تو پہلے ہی زیادہ teacher ہے اور green school میں بھی نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں جو ہے teacher پورے ہیں teacher will never be allowed to transfer out from the red or the green school ڈیوٹا ریپلیسمنٹ اب وہ کہہ رہا ہے کہ red or green school سے teacher نہیں جا سکتا بغیار replacement متبادل دیئے بغیار mutual دیئے بغیار teacher نہیں جا سکتا green school سے green school سے اور red school سے red post green post category سے teacher out نہیں ہو سکتا کیسے replacement دیئے بغیار mutual دیئے بغیار mutual کیسے ہوگا exception to the teacher requirement criteria is as follows پرموشن اپلیکیشن no rule of this section will be جب پرموشن ہوگی تو پھر یہ ڈیڈ گرین اور اورنج والا اپلیکیبل نہیں ہوگا کیونکہ وہ پر ووٹ ہوگیا ہے اب تو جانا ہی جانا ہے باقی جو کریٹیریہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کتنے teacher کتنے student پہ چاہیے ہیں اور کس سکول میں کتنے کتنے teacher جو ہیں وہ چاہیے ہیں اب جو ہے اس نے sis portal نے جو ہے وہ maintain تو رکھنی ہے نا ایس ٹی آر تو ایس ٹی آر ایس ٹی آر کو maintain ایسے ہی کرے گا اگر جو ہے وہ ابھی آپ کا بتایا ہے اور ہم سکول سے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے ریڈ میں آپ ٹرانسفر کروا سکتے ہیں گرین میں ٹرانسفر نہیں کروا سکتے ہیں اورنج میں وہ ٹرانسفر نہیں کروا سکتے ہیں اب ہوگا کیا اورنج اور گرین ریڈ اور گرین والے ٹرانسفر کروا سکتے ہیں سنر موز ٹیچر پین سال گزار چکا ہوگا لیکن اس کو کرنا کیا ہوگا ریپلیسمنٹ دینی ہوگا ریپلیسمنٹ جو ہے وہ sis portal automatically خود سے کرے گا اب میوچر کلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی جس ٹیچر کو وہ گرین اور ریڈ کٹیگریز میں تین سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے وہ ٹرانسفر کروانا چاہتا ہے وہ ٹرانسفر کے لئے اپلائی کر دے گا لیکن within seven days sis جو ہے وہ آرڈل جو نیٹ ہونے کے بعد سات دنوں کے اندر اندر sis انالائز کرے گا قریبی قریب سکولوں میں کہاں پہ جو ہے وہ کٹیگری اس کٹیگری کے ٹیچر جو ہے وہ اورنج میں ہے یعنی کہ سر پلس ہے وہاں سے ایک ٹیچر کو اٹھائے گا automatically جو ہے اس ٹیچر کو ریڈ سکول یا گرین سکول میں جہاں سے اس کیڈر کا ٹیچر ٹرانسفر کروا رہا ہے وہاں پہ اس کو ٹرانسفر کر دے گا اس کو اس کو مطلب کر دیا جائے گا sms ای میل سے آپ کا آرڈل جنریٹ ہو چکا ہے ڈاؤنلڈ کریں اور آپ فلاں سکول میں پہنچ جائیں اس طرح سے اس کو مینج کیا جائے گا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں کونسا اسکول ہاں ریڈ کاٹیگریز میں ہے کونسا گرین کاٹیگریز میں ہے اور کونسا اسکول ہاں اورنج کاٹیگریز میں ہے اس کو دیکھنے کے لئے ہمجھ جانا پڑے گا سس پنجاب کی ویب سائٹ جرے گا simplی آپ گوگل کے اوپر سس پنجاب لکھیں گے ٹھیک ہے نا جی سب سے اوپر سس پنجاب کی ویب سائٹ آتی ہے آپ اس کو کلک کردیں گے اس پنجاب کو ٹھیک ہے جو آپ کے پاس ایک دوری ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی جہاں سے اوپر دکھیں لے کا سمری ہے attendance ہے student ہے teacher and staff ہے sanction post sanction post پہ آنا ہے سنکشن post پہ آئیں گے sanction post پہ کلک کریں گے کہ نیچے جہاں سے teacher select ہونا چاہیے non teaching teacher اس کے بعد نیچے آ جائیں گے یہ جو boxes ہیں اس میں آپ نے اپنا جلہ select کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب جلہ کا نام آجی تو آگے next تحصیل select کرنی ہے اپنی اس کے بعد پھر تحصیل کے بعد آپ نے اپنا مرکس select کرنا ہے ٹھیک ہے نا جی مرکس select کرنے کے بعد آپ نے school select کرنے ہیں مرکس select کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ school select کرنا ہے اس میں آپ نے apply کرنا ہے اس کے بعد سب سے آپ نے تھوڑا سچ roll down کریں گے تھوڑا سچ zoom کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں جب teacher requirement میں آئیں گے نا teacher requirement ہوگا نیچے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں نگے minimum requirement چار ہے available آٹھ ہے sorry available کتنے ہیں چار red ہے red categories میں آٹھ چاہیے چار موجود ہیں red categories میں اب یہاں سے teacher نہیں جا سکتا پہلے سے ہی تھوڑے اگر جانا چاہے گا تو اس اس آٹومیٹکل ہی ساتھ ہو لے دیکھے گا analyze کرے گا اور کب orange category میں اس سے teacher اٹھا کے پی ایس ٹی پی ایس ٹی جس کا یہاں orange ہوگا یعنی کہ minimum requirement یعنی کہ چار ہوگی اگر آٹھ ہوگی یا زیادہ ہوگی اگر آویل بل زیادہ ہوں گے تو وہاں سے teacher اٹھا کے اس سکول میں اس کا transfer کر دے گا اگر یہاں سے کوئی teacher جائے گا یہ ہوگی red category اب جو ہے est arabic ایک چاہیے zero ہے ہے ہی نہیں red ہے اس میں ضرورت ہے red والوں میں ضرورت ہوتی ہے teacher کی اس کے بعد green ہے physical education ایک ہے ایک ہی چاہیے اب یہ جانا چاہے گا تو physical education وال teacher تو چلا جائے گا سیر تو خالی ہو جائے گی لیکن اس پورٹل سے خالی نہیں ہونے دے گا وہ analyze کرے گا automatically school میں data دیکھے گا اور جانجے اس school میں orange ہوگی زیادہ ہوگی post orange پہ ہوگی physical education کی وہاں سے teacher اٹھائے گا اور اس school میں بیئی دے گا اور اس teacher کو transfer پہ allow کر دے گا اس کے بعد یہ دیکھیں yes drawing جو ہے وہ ایک چاہیے ہے کوئی نہیں red ہے اس میں کم ہے اس میں جو بھی transfer کروانا چاہتا ہے کروا سکتا ہے ٹھیک ہے اس طرح یہ computer کا بھی ایک ہے اگر یہ transfer کروانا چاہے گا تو پھر وہی ہوگا see this analyze جو ہے اور اس کے transfer application لے لے گا لیکن transfer آج کے بعد analyze کرے گا جہاں پہ computer teacher surplus ہوگا وہاں سے لے کر اس school میں بھی دے گا automatically بغیر apply کی ہوئے اس کے بعد آجے گا نیچے est general میں ان کو تین چاہیے پانچ مجود ہیں یہ اور انہی میں دیکھیں اب یہاں دو پہلے سے اضافی ہیں دو teacher یہاں اضافی ہیں دو teacher جو اضافی ہیں ٹھیک ہے نا جی تو یہ انہوں نے جانا ہے اب اس سکول سے est general جو ہے جس میں یہاں green ہوگا یعنی تین اور تین ہوگا یا تین اور تین سے کم ادھر ہوگا red میں ہوگا یا green میں ہوگا green میں ہوگا تو برابر ہوں گے تین ادھر تین ادھر red میں ہوگا تو ادھر والا انساء کم ہوگا لیکن available کم ہوں گے تو پھر اس سکول کے اندر یہاں سے teacher اٹھایا جائے گا یہاں سے دو teacher اٹھایا جا سکتے ہیں اس کے ہاں سے دو teacher کو اٹمیٹیکلی اٹھا کر دوسرے school میں بھیج دے گا جہاں سے teacher جو ہے red category یا green category میں ہوگا اور transfer کروانا چاہ رہا ہوگا تو یہاں سے orange category سے دو teacher کو اٹھا کر وہاں بھیج دیا جائے گیا سائنس کے تین چاہیئے تین موجود ہیں اس طرح سے آپ کسی بھی school کا data check کر سکتے ہیں ملتان کا ہے اس میں تحصیل چیک کریں گے city میں اس کے بعد مرکز آپ کوئی بھی لے لیں اس کے بعد مرکز میں سے سکول آپ select کر لیں اس کے بعد apply کریں گے تو نیچے چلے جائیں گے اس میں بھی یہی ہے تینوں categories فال کر رہی ہیں ساتھ چاہیئے نو موجود ہیں پہلے سے دو teacher اضافی ہیں پی ایسٹی اس میں یہ دو teacher on the risk ہیں وہ جو اس پورٹل ان کو اٹھا لے گا کسی بھی وقت جہاں پہ پریسر سکول میں بھیجے گا یہاں پہ یہ category red میں فال کرتی ہے یہ green میں ہے اور وہاں سے teacher transfer کروانا چاہ رہا ہے red اور green میں فال کرتی ہے اور teacher transfer کروانا چاہ رہا ہے اس سکول میں یہاں سے teacher اٹھا پر provide کر دیا جائے گا باقی green والے نہیں اگر ان میں سے کوئی جانا چاہتا ہے اس category کا teacher دوسرا سکول وں سے اورنج والے سکول وں سے اٹھا پر بھیجا جائے گا red والے میں تو پہلے سی کام ہے اس میں آئی نہیں تو اس میں آ سکتے ہیں green اور یہ دیکھیں اس میں کے اندر est general بھی سر پلس ہے سائنس کا ایک چاہیے چور موجود ہیں تین teacher جو ہے science est at risk ہے اگر اس category teacher کسی دوسرے سکول سے جس میں برابر ہوں گے ایک required ایک ہوگا دو دونوں سیڈر آویلیبل اور requirement برابر ہوگی سکول green ہوتا ہے دیکھیں ایک اور ایک green ہے جس میں کم ہے availability requirement سے available کم ہے تو red ہوگا red green سکول سے teacher کو جائے گا اس category کا science math کا teacher کسی school میں red green category میں ہے transfer کروانا چاہا رہا ہے اس school کو اٹھائے گا اور school میں بھی دے گا جس سے red green category teacher transfer کروانا ہے تو اس طرح سے آپ اپنے کسی بھی school کا دیکھ سکتے ہیں کون سی categories ہے وہ on at risk ہے اور جو رسک پہ ہیں ٹھیک ہے وہاں سے teacher کو اٹھائے جا سکتے ہیں اور green اور red والے transfer کروا سکتے ہیں senior north teacher جس کو کام سکتے ہیں تین سال گزر چکے ہوں گے transfer کروانے کے صورت میں اس کو مجوادل دینے کی ضرورت نہیں ہے اور سیس خود ہی جو ہے سیس portal analyze کر کے اور orange category اس category سے related teacher ہوں گے orange میں ہوں گے انج school میں وہاں سے teacher کو کھائے گا اور green or that category اس میں بی دے گا